بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے آرٹ فور آرٹ سیک 19th سنچوری کی موومنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے جو سب سے زیادہ اس کے فالورز ہیں یا جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ فارمڈرز ہیں اور انہوں نے اس چیز کے بارے میں ایک فائٹ کی اور کام کیا اس پہ وہ تین لوگ جو زیادہ مشہور تھے وہ آسکر وائلڈ ایڈگر ایلن پو اور ایسٹی کالریج ہیں اب میں آپ کو اس موومنٹ کے بارے میں بتاتی ہوں سب سے پہلی بات تو آ جاتی ہے کہ آرٹ فور آرٹ سیک آپ کو اس کی موومنٹ کے نام سے ہی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ کس بارے میں ہے آرٹ بینہ مقصد کے ہونا چاہیے بینہ پرپس کے بینہ مورل پرپس کے بینہ پلیٹیکل پرپس کے اس کی جو انٹرینسک ویلی ہے اس کی جو اوریجنل ویلی ہے وہ وہ ہے کہ آرٹ جو ہے وہ بیوٹی ہے ٹھیک ہے وہ اسی کو ایکسپریس کرتا ہو تو یہ جو سلوگن ہے یہ کہتا ہے کہ آرٹ کا مقصد ہی آرٹ کے لیے ہونا ہے آرٹ کو آرٹ کے لیے ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے like آپ پویٹری کر رہے ہو پینٹنگ کر رہے ہو میوزک کر رہے ہو تو اس کا مقصد وہی ہونا چاہیے نہ کہ آپ اس میں کوئی میننگ دھونتے رہو اور کوئی میننگ لوگوں کو پریزنٹ کرتے رہو لوگوں کے لیے کر رہے ہو کام لوگوں کے لیے مت کرو اپنی روح کی خوشی کے لیے کرو آرٹ شوڈ آنلی بی آرٹ آرٹ کو مارل اور پلیٹیکل جو ایک سینیریو ہے اس سے دور رکھو آرٹ شوڈ ناٹ ٹیچ آ لیسن آرٹ کو نہیں ڈکٹیٹ کرنا چاہیے کچھ کوئی مارل پرپس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو آرٹ کے درو آرٹ شوڈ ناٹ مارلائز کچھ بھی مارل پرپس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے رائٹ اور رونگ میں ڈفرنس آپ آرٹ کے درو بتا رہے ہو لوگوں کو سٹوریز کے درو بتا رہے ہو آرٹ شوڈ ناٹ بی آف اینی انفلوینس اور نہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کو انفلوینس کرنے کے لیے لائک ایک ڈریکشن دینے کے لیے آرٹ کر رہے ہو آرٹ شوڈ آنلی بی بیوریفول آرٹ کا مقصد صرف آرٹ کا مقصد خوبصورتی ہے اور اس کا مقصد وہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ جو آرٹ فور آرٹ سیکھ کا ایک نام لیا گیا اس کے بارے میں بات کی گی وہ سیونٹین سکسٹی سکھ میں تھی ٹھیک ہے لیسنگ نے بات کی تھی لیکون میں آرٹ فور آرٹ سیکھ is the usual English rendering of a French slogan from the early 19th century لَا پول لَا ٹھیک ہے and expresses a philosophy that the intrinsic value of art and the only true art is divorced from any didactic moral or utilitarian function ٹھیک ہے ہر قسم کے such works are sometimes described as autotelic from the Greek autodels ٹھیک ہے complete in itself a concept that has been expanded to embrace inner directed اور self motivated human being اس میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اس نے بتایا کہ یہ فرنچ سلوگن ایک 19th century میں آیا تھا لَا پول لَا ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے یہ ظاہر اس سلوگن کو یوز کیا گیا آرٹ فور آرٹ سیکھ انگلش میں اس کا مطلب تھا only true art ٹھیک ہے جو ہر قسم کے purpose سے ہر قسم کی morality سے ہر قسم کی dictation سے ہر قسم کا جو ایک political scenario کرتے ہو ٹھیک ہے کیوں کہا گیا یہ ان چیزوں سے تنگ آ گئے تھے like romanticism ایک movement چلی individual oriented تھی انلائٹنمنٹ چلی racism تھا آرٹ کا مقصد یہ بن گیا تھا لوگوں کو awareness دینا ہر بندہ چاہے وہ painting تھی چاہے وہ music تھا چاہے وہ literary art تھا like plays تھے یا novels تھے whatever it was وہ ہر چیز ہر بندہ کچھ نہ کچھ dictate کر رہا تھا کچھ نہ کچھ convey کر رہا تھا کچھ allegorically کر رہا تھا like indirectly بتا رہے تھے اور کچھ directly ان چیزوں کو لوگوں میں awareness پھیلانے کیلئے use کر رہے تھے آرٹ کا صرف ایک جو کام رہ گیا تھا وہ یہی تھا to spread awareness among people ٹھیک ہے لوگ جس طرف کو لوگوں کو لانا چاہ رہے تھے whatever direction they want to be the people in وہ وہی کام ان کے لیے وہ اپنے آرٹ کے through ان کو کر رہے تھے ان کو لوگوں تک باتیں پہنچا رہے تھے کہ کیا صحیح ہے what is right and what is wrong for them ٹھیک ہے چاہے وہ labor movements تھی ہیں آپ کو اپنے جو ہے وہ women rights کے لیے کیا like جین آسٹن نے بات کی tale of two cities میں جس طرح سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ جو mediokers ہیں ٹھیک ہے جو لوگ پس رہے ہیں جو labor ہیں وہ کس طرح سے اپنے right کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں تو آرٹ کا مقصد ہی یہ رہا گیا تھا اسی لیے وہاں پہ یہ کچھ لوگ اٹھے انہوں نے کہا کیا بنا دیا تم لوگوں نے آرٹ کو آرٹ ایک آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو اپنی خوشی کے لیے اپنی روح کی تسکین کے لیے اپنی سول کو سیٹسفائی کرنے کے لیے contentment کے لیے کچھ لکھتا ہے یا کچھ بناتا ہے کچھ paint کرتا ہے یہ کیا ہو گیا کہ ہم اپنی تسلی کے لیے تو کچھ کر نہیں رہے ہم کیا کر رہے ہم لوگوں کو سکھانے پڑھانے لگے ہم لوگوں کو dictate کر رہے ہیں تو یہ آرٹ کا مقصد ہی وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ ہم نے آرٹ کو کسی چیز کے لیے use کر لیا یا پھر ہم نے پیسے کمانے کے لیے use کرنا شروع کر دیا تو وہ کہہ رہا ہے such works are sometimes مطلب اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جو ہر چیز کو جو آرٹ کو آرٹ کے لیے ہی بنایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں autotelic جو گریک autotel سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے complete in itself جو اپنے آپ میں complete ہو ٹھیک ہے when the phrase reached Britain it became popular in the aesthetic movement which encompassed painters and writers such as Walter Peter کی بات کی گئی اب یہاں پہ ٹھیک ہے کہ Britain میں جب یہ پہنچا تو یہ aesthetic movement کے جو followers تھے جو وہ لوگ aesthetics تھے ٹھیک ہے ان لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا aestheticism کیا ہے aesthetics جو تھے وہ claimed کرتے تھے that there is no space of morality in art ٹھیک ہے morality کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں ہے they thought that it is pursuit of beauty and taste as well beauty as a standard of living کہ art جو ہے وہ ایک pursuit of beauty ہے ٹھیک ہے beauty as a standard of living ہے اس کے لئے بات کرتے تھے وہ aesthetics جو تھے ٹھیک ہے aesthetics جو تھے اور وہ movement تھی aestheticism اور یہ art for art سیکھ سے یہ آگے کو چلی جیسے proceed کی آپ کہہ لیں فردر the term got popularity by french artist theophile gotier in his preface to mademoiselle de maupin ٹھیک ہے 1835 پہ اس نے یہ preface لکھا تھا اور اس سے یہ چیز تو ہے وہ french artist جو gotier تھا یہ چیز زیادہ popularity میں آگی لیٹ 19th century artists were said to be progressive modernist the progressive modernist were critical of institutions both political and religious اب یہ art for art sake میں سب سے زیادہ کام کون کر رہے ہیں یہ progressive modernist جو تھے 19th century کے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ critical تھے کہ یہ جو ساری institutions ہیں جو piece of art ہے یہ political and religious نہیں ہونا چاہئے progressive placed their faith in goodness of mankind the goodness which has become corrupted by the growth of cities جتنے cities بن رہے ہیں جتنی wars چل رہی ہیں civil war چل گئی اور دوسری movements آگئیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ corrupt ہو گئے تھے لوگ ان کی soul corrupt ہو چکی تھی physically corrupt ہو رہے تھے صرف financial corruption نہیں یہ آپ کی soul کی mental corruption کی بات بھی ہو رہی ہے progressive modernism tended to concern itself with political and social issues addressing aspects of contemporary society especially in its poorer ranks that are increasingly complacent middle class progressive modernists ان لوگوں کو جو ان کا حق نہیں مل رہے جو political اور religious جو لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں like higher ranks پہ ہیں higher positions پہ ہیں وہ کس طرح سے advantage لے رہے ہیں ان poor people کا اور جب انہوں نے ایک اپنا پال لیا once they had achieved a satisfactory level of comfort for themselves جہاں پہ ان کو لگا کہ ہاں ہم نے کافی کام کر لی اب اس حد تک کر لی نا چاہیے تھے پہ جا کے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اگنور کرنا سٹارٹ کر دی کہ whatever the hell is happening to hell with it ہوتا رہے ہمیں کیا ٹھیک ہے let it be فنڈیمنٹلی the intention was to educate the people to keep right کے بارے میں awareness دینا to keep alive the enlightenment ideals of freedom اور یہ enlightenment ideals of freedom تھے freedom of speech freedom of thought freedom of action اس کے بارے میں آپ کو awareness دینا that you are an alive person a human being and you have the right to speak you have the right to think about yourself and you have the right you have the right to take action the right action what do you think is right for you and for your surroundings اس کے بارے میں لوگوں کو awareness دیں as the 19th century progressed the exercise of artistic freedom became fundamental to progressive modernism جیسے 19th century approach کی تو progressive modernist تھے ان کے لئے fundamental ہو گیا ایک progressive modernism کے لیے artistic freedom دی جائے لوگوں کیونکہ لوگوں کے حق کے لئے آواز اٹھا رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے حق کے لئے آواز کس طرح سے اٹھا رہے تھے through art through effort through movements ٹھیک ہے لوگ word of mouth ہے نا کہ ادھر سے ادھر جا رہا رہا ہے انہوں نے سوچا کہ why not give freedom to آرٹسٹ آرٹسٹ کو بھی freedom ملنی چاہیے آرٹسٹ بگین ٹو سیک freedom not just from the rules of academic art but from the demands of public آرٹسٹ نے کہا جو progressive modernist کے جو آرٹسٹ تھے انہوں نے کہا کہ نہ کہ صرف ہمیں freedom چاہیے لوگوں کی سوٹ سے کہ ہم لوگوں کو educate کر رہے ہیں ٹھیک ہمیں اپنے لئے بھی freedom چاہیے کہ ہمیں یہ rules دے دیئے گئے ہیں کہ آپ نے اس سے باہر نہیں جانا آپ صرف اتنا لکھ سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے ہو like obscene چیزیں نہیں لکھ سکتے وولگر چیزیں نہیں لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اتنی limit میں painting بنا سکتے ہو لڑکی کو nude نہیں دکھا سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی آپ جو intimacy نہیں دکھا سکتے ہو کوئی آپ intimate scene ہے وہ vulgarity اپنے novels یا plays میں نہیں دکھا سکتے تو آرٹسٹ کہتے کہ ہمیں بھی freedom چاہیے ہر اس rule سے ہر اس restriction سے ہمیں freedom چاہیے اور دوسرا ہمیں freedom چاہیے ہے لوگوں سے ٹھیک ہے کہ لوگ کیا expect کرتے ہیں اور لوگ کیا demand کرتے ہیں ہم سے کہ ہمیں کیا لکھنا چاہیے سون it was claimed that art should not art should be produced not for the public but for art sake اور foreign ہی مطلب کچھ ہی لیے ٹھیک ہے art for art sake is basically a call for release from the tyranny of meaning and purpose ٹھیک ہے it is an exercise of freedom کہ art کو meaning اور purpose سے باہر نکال دیا جائے آزاد کر دیا جائے آپ کو it is an exercise of freedom like allegorical works تھے ٹھیک ہے اگر آپ کچھ نہیں لکھ سکتے آپ freedom of speech انڈریکٹلی بتا دی گئی ہے ٹھیک ہے وہ characters کس کس کو represent کر رہے symbolize کر رہے آپ کو بتا ہے گولیور سکر ریولز is an allegorical work fairy queen is an allegorical work کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پر criticize کیا گیا ہے ٹھیک ہے art کے through کیا گیا ہے ایک literary piece کی through کیا گیا تو اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا آسکر وائل in his essay the soul of man under socialism wrote اب یہ the soul of man under socialism آسکر وائل کا ایسے ہے وہ اس میں لکھتا ہے a work of art is the unique result of a unique temperament ٹھیک ہے ایک unique temperament ہوتا آپ کا اس وقت کا ایک پینٹنگ تب ہی خوبصورت ہے جب اس میں یہ نظر آرہا ہو that the author is what is کے author اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر ہے جو اس کے دماغ میں اس وقت چل رہا تھا وہ وہ لکھ رہا ہے it has nothing to do with the fact that other people want what they want لوگ کی expect کرتے ہیں لوگوں کی demand اس آدمی سے کیا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ہے اور یہ اس میں نظر بھی نہیں آنا چاہیے آپ کے کام میں آسکر وائلڈ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک آرٹسٹ یہ سوچنے لگ جائے کہ لوگ کیا demand کر رہے ہیں آج کل پبلک میں چل کیا رہا ہے کون سی بات زیادہ ہٹ ہے جس طرح ٹک 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 یا یوٹیوبر ہیں جس چیز بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے ہر بندہ اس پہ لگا ہوتا ہے ہٹ ہونے کے لئے یہ پوری ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو چلی ہر ایک نے بنا دی ہے جیسے چین بنا رہی ہو کہ what the public is demanding you are supplying them to it اور اس طرح جب آپ نے چین شروع کی تو آپ چیز بی آرٹیسٹ آپ آرٹیسٹ نہیں رہے آپ جس طرح آپ ایک سیلر بن گئے ہو آپ ایک ہول سیلر بن گئے ہو ٹھیک ہے آپ جس پروڈیوزن تو آرٹیسٹ نہیں رہو گے تب آرٹیسٹ 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 کہ آرٹ کا کوئی ایم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آرٹ کے لیے ہی لکھا جائے آپ اپنی کونٹینٹوینٹ کے لیے کر رہے ہو فرم سب اور کوئی بھی مورل ڈائیڈیکٹک سوشل یا پلیٹیکل پرپس اس میں نہیں ہونا چاہیے جب آپ آرٹ کا کام کر رہے ہو آسکر وائلڈ آرٹ فور آرٹ سے ایک کو جب اسوسیئٹ کرتا ہے اس تھیرسیزم کے ساتھ تو وہ بات کرتا ہے آرٹ اس سلف سفیشنٹ اور نید سرو نو مورل اور پلیٹیکل پرپس وہی بات اس نے کی کہ آرٹ اپنے اندر ہی مکمل ہے سلف سفیشنٹ ہے کمپلیٹ ان اٹسلف ہے تو آرٹیس پرپس آرٹیسٹ 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 نوٹ ریلیجن اور سائنس اور انٹرسٹ اس سے سائنس ریلیجن یا انٹرسٹ سے کیا چل رہا ہے کیا نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہی ہو پینٹ پینٹس اور رائٹس منیز روئیت کیا کیا پینٹس ریجن ہیں اپنے ان کی آریٹیسٹ و ایپنے انٹرس اور کی روئیت کیا پینٹس یہ جو آرٹ اب چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو to please someone else ٹھیک ہے or the public or some special person specific people تو آپ وہ آرٹ جو ہے وہ useless ہے Preface to Dorian Gray میں اس نے لکھا تھا ٹھیک ہے moral imperative soul can be cured only by the senses only by art as the cult of beauty وہی بات ہوگی کہ soul کی satisfaction کیلئے contentment کیلئے آپ آرٹ کا کام کرتے ہو ٹھیک ہے آپ آرٹسٹ بنے ہو ایک آرٹسٹ ہوتا ہی وہ ہے نا جو اپنے دل اور دماغ کو اتار دیتا ہے canvas پہ ٹھیک ہے لکھ دیتا ہے لفظوں میں مرنہ ہم عام لوگ نہیں وہ لفظ لکھ سکتے ہم نہیں painting کر سکتے آرٹسٹ جو ہے وہ ایک natural اس میں وہ blessed ہوتا ہے ٹھیک ہے the artist an alien in materialistic world is a superior being and a social outcast وہ کہہ رہا ہے یہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا یہ اس materialistic word میں ایک alien ہے مطلب آپ social جو ایک لوگ ہوتے ہیں socially outcast ہوتا ہے آرٹسٹ وہ alien ہوتا ہے وہ superior being ہوتا ہے superior being اس لئے کیونکہ وہ جو ایک purpose of life ہے اور وہ جو ایک depth of things ہے وہ اس depth کو observe کر سکتا ہے وہ اس depth کو absorb کر سکتا ہے اپنے اندر ٹھیک ہے اس میں یہ capability ہوتی ہے اس میں یہ capacity ہوتی ہے چیزوں کو observe اور absorb کرنے کی ٹھیک ہے چیزوں کو سمجھنے کی اس لئے وہ superior being ہے وہ عام لوگوں میں گھل مل نہیں سکتا عام لوگ کہاں پہن سکتے ہیں اس چیزوں میں جس میں ایک آرٹسٹ اور چیزیں دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے وہ alien ہے اس کے بعد Art for art's sake was a bohemian creed in the 19th century a slogan raised against those who thought that value of art was to serve some moral or didactic purpose اس کو bohemian creed کیوں کہا گیا ہے ٹھیک ہے it is associated with the bohemianism and immoral life of artists because the sect of bohemianism is a kind of rejection of commercially oriented society and relates to the untraditional lifestyles of impoverished artists writer musicians and actors in European cities جو bohemians تھے انہوں نے یہ جو commercially oriented society تھی اس کو reject کیا تھا اس concept کو deny کیا تھا ٹھیک ہے for purity اور یہ جو art for art's sake یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اس یہ جو materialistic جو ایک society بن رہی ہے ایک جو art کا materialistic purpose بن گیا moral or didactic purpose کے لئے art کو use کیا جانے لگا ہے ہم اس کو reject کر رہے ہیں that's why یہ ایک bohemianism کی طرف اس کو associate کیا گیا so art for art's sake is associated with bohemian creed because its aim was to deprive the art from social moral purpose جس طرح bohemians نے کہا کہ ہم اپنی social and moral purpose سے ہم اس کو دور رکھنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو اسی طرح art for art's sake کے لوگوں نے بھی یہی کہا art for art's sake affirmed that art was valuable as art and art did not need moral justification and indeed was allowed to be morally neutral اور subversive کیکہ art ایسے ہی valuable ہے art in itself is self-sufficient and complete ٹھیک ہے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی یہ کی moral purpose ہو اس میں ٹھیک ہے it also distant artist from sentimentalism artist should be concerned about his own visuals images thoughts and ideas and should not care about the audience demand کہ artist کو free feel کرنا چاہیے جب وہ کچھ کر رہا ہے اپنا art کو present کر رہا ہے he should feel free from any restrictions the major implication of the new aesthetic standpoint was that art had no reference to life and therefore had nothing to do with morality جب art life سے کوئی تعلق نہیں ہے تو art کو moral purpose سے بھی دور رکھنا چاہیے walter peter advocated the view that life itself should be treated in the spirit of art spirit of art یہ ہے life itself be treated in the spirit of art ٹھیک ہے مطلب آپ life ہی ہیں نا کہ آپ اپنا present کر رہے ہو چیزوں کو وہ سبورسive ریجیکٹڈ ریلیجیس فید یہ جو walter peter تھا اس نے ریلیجیس فید کو ریلیجیس پیلیٹیکل چیزوں کو ریجیکٹ کر دی تھا art جو تھا the only means to stop time وہ کہتا تھا art is the only thing to stop time like آپ چیز جب لکھ دو یا کوئی چیز پینٹنگ کرو جیسے life ایک work of art ہے work of art کو life نہ بنا دو بلکہ life کو work of art سمجھو intense experience feeling and sensations آپ کے work میں پتا چلنی چاہیے like whatever you are feeling just draw it there the artist should feel sensations and art has no reference to life has nothing to do with morality and need not be didactic اس طرح کا کچھ نہیں ہونا چاہیے in part estharicism seems to have been a kind of reaction against the materialism and capitalism of the later Victorian periods and also against the philistines who embodied what has been described as the bourgeois ethos ethos جو estharicism تھا وہ materialism اور capitalism کے لیے انہوں نے rejection تھی اس کے against یہ movement چلی تھی and یہ bourgeois ethos جو تھے اس کے against یہ سارا کچھ کیا گیا ویلیم موریس جیمز مکنیل ویسلر and والٹر پیٹر were the main exponents of estharicism کی estharicism کی ہیں جو آسکر وائلڈ ایڈگر ایلن پو اور ایسٹی کالریج ہیں وہ ہیں آپ کے آرٹ فور آرٹ سے سوال is art for art sake and body is estharicism اس طرح سے ہے history of renaissance by walter peter is a collection of essays one of the most influential text of the estharic movement اب آپ کو question آجاتا ہے کہ walter peter کا کون سا کام ہے جو estharic movement کا کی جو ہے وہ اسیمبلائز کرتا ہے اس میں اس کام کی ہے تو وہ ہے history of renaissance جو ایک essay ہے اب اس پہ کن لوگوں نے criticism کیا art for art sake پہ کیوں نہیں چلا یہ criticism criticism کیا ہوا some critics criticize the movement that art is truth and image of life and so the image of truth so it cannot be purposeless وہ کہتے art جو ہے وہ ایک such ہوتا ہے art is truth اور truth کیا ہے ایک image of life بھی ہے یہ ٹھیک ہے اور so it is an image of truth تو ہم وہ ہی لکھیں گے جو دیکھ رہے ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں اور یہ کہیں میں بھی اس بات اگری کرتی ہوں کہ یہ بات سچ ہے آپ کس طرح سے بلکل لکھ رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے تو آپ indifferent نہیں ہو سکتے ہو اس سے George Sand wrote in 1872 that law was an empty phrase an idle sentence she asserted that artist had a duty to find an adequate expression to convey it to as many souls as possible وہ کہتی ہے کہ artist کی یہ duty ہے کہ جب وہ ایک چیز کو کمپریہنٹ کر لیتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے تو وہ اس کو اتنی awareness دے جتنے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے ان لوگوں تک وہ پہنچائے اس message کو ٹھیک ہے so it should be purposeful and meaningful تو Frederick Niche کہتا ہے there is no art for art sake art is the great stimulus to life it is a stimulus to life how could one understand it as purposeless as aimless as la pull law کہ آپ کیسے کہ سکتے کہ art میں life کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے بات سمجھا دی کہ life ایمپیکٹ and influence کر رہی تھی آپ کی surrounding کر رہی ہوتی ہے آپ کے التقل جو چل رہا ہے وہ رہا پہ اب اس کے جو فیلیر کی موومنٹ کیا بنی یہ چلا کیوں نہیں یہ موومنٹ چلی کیوں نہیں کیونکہ جو لیڈر تھے اور ریپو بنیں گی آسکر وائل خود وائل وائل مو مو ریپو آسکر وائل کو بھی سزا ہوگی مورال کرپشن کی وجہ سے غلط کام کرنے کی وجہ سے جو بارڈ لیئر تھا اس نے بلگر پوئیمز لکھی بارڈ لیئر نے اس کو بھی جو ہے وہ کوٹ میں اس پہ کیس ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو لیڈرز تھے لیڈرز کا حال اپنا کوئی نہیں تھا انہوں نے غلط کام کرنے شروع کر دی سونے پہ سوہاگ ہوا کہ ورڈ وار ون سٹارٹ ہوگی جب ہر وقت کوئی نہ کوئی مر رہا ہے آپ کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا شوہر کسی کا باپ کسی نہ کسی کی ٹیتھ ہو رہی سارے ہمیں یہ بیوٹی کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے یا آرٹ میں صرف بیوٹی ہی نظر آنی چاہیے پرسوٹ آف بیوٹی ہے کسی کو نہیں پڑی وہ کہیں گے جو لوگوں کو زیادہ موٹیویشن دے لوگوں کو انکریج کرے تو آرٹ کا مقصد پھر کیا بن گیا تو گیو پرپرس تو گیو موٹیویشن ٹھیک ہے ان کو ایک ڈریکشن دینے کے بن گیا کہ نہیں ہم جیتیں گے ہم یہ کر کے رہیں گے ابھی ہم پہ برا وقت ہے خوصلہ دینا انکریجمنٹ ٹھیک ہے وہ پھر سے وہیں پہ بات آگی کہ آرٹ پھر سے ایک مقصد کے لیے یوز ہونے لگیا چاہے وہ ریلیجیویس ہو چاہے وہ پلیٹیکل ہو ٹھیک ہے چاہے وہ مورل ہو وہ اس کے لئے یوز ہونے لگیا تو آپ کو اس کی اچھے سمجھ آگئی ہوگی تینکیو سو مانچ